اور صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ آپ کی مبارک آنکھیں لال ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا بہت زیادہ غم ہے جس غم نے آپ کو ہر ایک ہر چیز سے بیگانہ کر دیا نہ آپ کو کسی صحابی کا پتہ نہ آپ کو کسی اور چیز کا پتہ تو صحابہ اکرام کو بہت ہی تکلیف ہوئی کہ ہماری طرف آپ کی مبارک نگاہ بھی نہیں اٹھ رہی آپ ہم سے بات بھی نہیں کر رہے اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ محبت کرنے والا جو ہے وہ خاموش ہے تو صحابہ اکرام اس خاموشی سے بہت پریشان ہوئی تو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی صحابی تھے ان سے گزارش کی کہ جی آپ کچھ اللہ کے نبی سے پوچھیں کیا وجہ بنی تو نبی علیہ السلام کے جو قریبی صحابہ جو تھے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ جس حالت میں اور جس طرح سے آپ کی توجہ سب سے ہٹیوی ہے کسی کی بھی حمد نہ ہو پائی کہ ہم پوچھیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں آپ بس نماز ادا کر فرماتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں آخر کو ان حضرات کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے بہت قریب ان سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے اببہ حضور سے پوچھیں چنانچہ حضرت فاطمہ سے عرض کی گئی کہ آپ اپنے والد صحاب سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ چار پانچ دن ہو گئے آپ کی چہرے پہ غم ہے آپ کی آنکھ ہی مبارک صرف ہیں اور آپ کسی سے بھی کوئی گفتگو نہیں فرمائے تو حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی اور پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے غم میں ڈالائے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میراج کا واقعہ ہوا اور مجھے آسمان دنیا پر مجھے عرش کی سیر کروائی گئی تو جبرائیل نے مجھے جنت دکھائی اور پھر مجھے جہنم دکھائی اور جہنم کے وہ مناظر یاد آ گئے اور ان مناظر کو یاد کر کے ایسا غم ہوا ہے کہ اب کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا اور فرمایا کہ دل نہیں چاہتا کہ سوں یا کھاؤں یا کسی سے بات کروں کہ وہ ایسا منظر کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل پریشان ہی ہو سکتا مجھے مجھے